موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ بدھ پرستی اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے بقول اسلام اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی انسان ایسے ہیں جو بدھ پرستی یا مخلی مذہبی رسوم کے لئے ذریعے اپنے دینی معاملات کو چلاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں ان لوگوں کا کیا قصور جو مخلی مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے معاشتری سانچے میں ڈھل جاتے ہیں انہیں جہنم کی سزا کیوں دی جائے گی جنہیں کوئی بتانے والا ہی نہ ہو اور کبھی کسی نے تبلیغ ہی نہ کی ہو یہ انصاف تو نہیں کہ اللہ ان سے پیار نہیں کرتا دوستو اس خاتون کے لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اللہ سے شدید شکوا ہے حال میں مجود ہر شخص اس سوال کو سن کر حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا اور زاکر نائک صاحب کے جواب کا منتظر تھا ڈاکٹر زاکر نائک سوال ختم ہونے سے پہلے ہی مائک کی طرف بڑھے اور سوال سننے کے بعد اپنے جواب کا آغاز کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر بچے کی بتائش دین فطرت پر ہوتی ہے یعنی جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کے مذہب کی پیوری کرنے لگ جاتا ہے کوئی چاہے عیسائی گھرانے میں پیدا ہو یا یہودی گھرانے میں چاہے ہندو گھرانے میں پیدا ہو یا سکھ گھرانے میں وہ مسلمان ہے یہی ہمارا ایمان ہے اور دین اسلام کا پیغام بھی اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے مسلمان لفظ کا مطلب بھی وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کو تر کر دے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اب جب ہر بچہ پیدائش کے وقت مسلمان ہے تو بڑو ہو کر اگر وہ شرک کرنے لگے یا آگ کی پوجہ کرنے لگے لیکن اس کے بعد اگر وہ یہ سب برے کام چھوڑ کر ایک اللہ کے اکمات پر چلنے لگے اور ایمان لے آئے تو اس کے لیے کنورٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ریورڈ کا اس لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ابتدا کی طرف لوٹا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اس خاتون کے سوال کی طرف آئے اور کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ غیر مسلموں کو بدپرس گھرانوں میں پیدا ہونے پر سزا دے گا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب بچہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے لیکن بالک ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو کفر کی موت نہیں مرتا کیونکہ اس وقت وہ دین فطرب پر تھا اور مسلمان تھا اس لئے اس کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن بالک ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور وہ جواب دے ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لئے نشانیاں بنائی ہیں جو اسے متاثر کرتی ہیں اب وہ بالک اور سمجھدار ہے اسے نفع نقصان کا صحیح اندازہ ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ جرم کرتا ہے تو عدالت نرمی سے پیش آتی ہے اور اسے کوئی سخت سزا نہیں دیتی لیکن جب کوئی بالک یا بڑا شخص جنم کرتا ہے تو عدالت سخت سزا سناتی ہے کیونکہ اس شخص کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے عدالت میں اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ مجھے ایسا ہی ماحول ملا تھا اور مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ جنم کا راستہ ہے اگر آٹھ دس سال کا بچہ چوری کرے تو اسے معاف کیا جاتا ہے لیکن بائیس پچیس سال کا لڑکہ چوری کرے تو سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان بالک ہو جائے تو یہ اس کا فرض ہے کہ سچائی کی تلاش کرے اور ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ غیر مسلموں کو تبلیغ کریں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو ہر ذرائع سے دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں جیسا کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور میری ویڈیوز دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہیں اب اگر کسی ملک میں میں نہیں جا سکتا لیکن وہاں رہنے والے لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر اپنے شک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ انیس سو پچاس کے آخر میں دو قبیلے دریافت ہوئے اس قبیلے کے افراد کا باہر کے دنیا سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا تھا ان لوگوں کے مطابق دنیا میں وہ خود ہی تھے اور کوئی نہیں ان دو قبیلوں کے ریافت ہونے کے بعد محقین نے ان کے روز مرا کے معلومات اور انداز زندگی پر اس سر شروع کی ان کے تہذیب و تمدن کو پرخا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے طور طریقے اور عقائد کافی حد تک اسلامی تعلیمات پر مبنی تھے یہ لوگ بدھ پرستی نہیں کرتے تھے ان کے مطابق خدا جو بھی ہے وہ ایک ہے اس کی کوئی تصویر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیرونی اثر نہ ہو تو انسان مسلمان ہی رہتا ہے وہ پیدائشی مذہب پر ہی گامزن رہتا ہے آج ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اسلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے نہ آشنا ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ حق ان پر واضح ہو جائے گا اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمیں لے لیا ہے کہ ہر انسان تک یہ پیغام کیسے پہنچانا ہے اب وہ مانے یا انکار کرے یہ اس پر ہے دوستو آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے کا ہزار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ